ایک ایک کسی نے پوچھا کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بعض دعا میں شریک رہتے ہیں صحیح طرز عمل کیا ہے دیکھیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ صحیح طرز عمل کو اسی کو قرار دینا چاہیے جو دعا میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایک بڑی فضیلت اور برکت ہے یہ بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے تو جب تک وہ باتوں میں مشغول نہ ہو جائے یا اٹھنا جائے اور دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے یا وضو نہ توڑ دے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرکانہ فرمائے وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہم مغفرہو اللہم مرحمہو اے اللہ اس کی بخشش فرما دے اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک کہ سرکانہ فرمائے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دعا میں شریک ہوتے ہیں پانس سات منٹ تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے اور ملائکہ کا لفظ آیا ہے ایک فرشتے کا ملک کا لفظ نہیں آیا ملائکہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہاں جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اب یہاں کتنے فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں اور یہ دعائے بخشش و مغفرت کرنے کے لیے فرشتوں کا تقرور کیوں ہوا وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے اور جب اللہ تعالی فرشتوں کو یہ فرما رہا ہے یا کوئی ایک دیوٹی دے دی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرو تو یہ تو سمجھ سے بعید لگتا ہے کہ اللہ تعالی فرمائے مغفرت کے دعا کرو لیکن قبول نہیں کروں گا امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے یہ قبول بھی ہو جائے گی اللہ کے کرم سے قبول ہوگی اور ہماری بخشش و مغفرت ہوگی لہذا جو جیسی نماز ختم ہوئی ٹوپیلی یہ پھیکی اور مسجد سے باہر نکل گئے جا کے کرنا کیا آپ نے باہر اور اس پر یہ اگر کوئی دلیل دے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی بھئی دعا نہیں کی اگر فرض کر لیں آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے تو دعاوں کی فضلت تو ثابت ہے دعا کو مخلع عبادہ قرار دیا عبادت کا مغز ایدین کے اندر اجتماعی دعایں سرکار سے ثابت ہیں تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی فرض نماز کے بعد تو کیا منع کیا تھا کہ نہ کرو یا کوئی ایسی دلیل دیتے ہیں جس میں یہ ثابت ہو کہ سرکار چاہتے یہ تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہ ہو یہ ثابت کر کے بتا دیں آپ دونوں چیزیں بتائیں نہیں ملے گی آپ کو تو فضلت سے محروم نہ ہو اگر کوئی نہیں کرتا آپ اس سے لڑائی جگڑا بھی نہ کریں آپ کو فضلت سے محروم نہ ہو آرام سے دعا میں شریک ہوا کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا